بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نون لیگ اس وقت کونے خدرے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے اس وقت نون لیگ ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے وہ تحریک انصاف اور دیگر پارٹیوں کو ڈیفینڈ کر سکے اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رانما کیپٹن سفدر نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور باقیدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کر دیا ہے وہ جنگ کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جبکہ شریف خاندان کی ناراضگیاں پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں عمران خان کے جانب سے تمام تر حدود عبور کیے جانے کے بعد ملک کا آگے مستقبل کیا ہونے والا ہے نون لیگ جن جن چیزوں کے بارے میں عمران خان کو چیلنج کر رہی تھی ہر چیز عمران خان نے ان کے سامنے کر دکھائی ہے پنجاب اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہے کیپی کی اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہے اب آگے نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ عمران خان کے جانب سے تمام حدود عبور کر لینے کے بعد ملک میں آگے کیا ہونے والا ہے تمام تر تحفظات اور شکوک و شبہات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر چکے ہیں عمران خان کی اپنی جماعت اور اتحادی عراقین نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا ہے پارٹی کے اندر اختلاف اور حکومت جانے کے خوف کی افواہوں کے باوجود اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور انتخابات میں التوا کی بجائے خود بھی اب انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے جیسے ہی ملک عام یا صوبائی انتخابات کی جانب بڑے گا یا پھر ان کے انعقاد روکنے کی کوشش کی جائے گی اس سب کے دوران تین عوامل آنے والے حالات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوں گے سب سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کی بات کی جائے تو اس فیصلے سے پڑھنے والے نفسیاتی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا صرف اس لیے نہیں کہ اب عمران خان اپنی نئی حکمت عملی بنانے کی بجائے اتحادی حکومت کو اپنے فیصلے پر رد عمل دینے پر مجبور کر رہے ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس خیال جس خیال کی مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی اگرچہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی خود بھی اپنے حالیہ انٹرویوز میں کہتے نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں ہے پھر دوسری طرف پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں فون کال سے لے کر دھمکیوں تک یہ تمام دعویٰ سچ لگنے لگے تھے چار سال قبل مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح کے الزامات لگاتی نظر آتی تھی تو اب عام خیال یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے خلاف مضاہمت کرنے اور اپنے موقع پر ڈٹے رہنے میں کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان اس قدر مقبول ہیں کہ حلقے کے سیاستدان اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے کے لیے خلاف جانے کو بھی راضی ہیں اس رجان کا سیاسی محول پر گہرہ اثر پڑے گا جو پنجاب کے انتخابات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک قرارہ تھپڑ عمران خان کی جانب سے رسید کیا گیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو پچتر سال میں اپنے پنجے پاکستان کی سیاست میں مضبوطی سے گاڑے ہوئی تھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے انہیں وہ قرارہ تھپڑ رسید کیا ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیپ بیک ہونے پر مجبور ہوئی ہے دوسری جانب پی ڈی ای پی ڈی ایم کو بھی اسی طرح کی نفسیاتی شکست کا سامنا ہوا ہے لیکن اگلے انتخابات میں شکست یا پھر مہنگائی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے اندرونی اختلافات ہیں دوسری جانب ان کی مرکزی قیادت منظر سے غائب ہے جو ناقابل فہم بات ہے وزیراعظم شہباز شریف بطور وزیراعظم اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس جماعت کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں بلکہ کیونکہ ان کے سیاسی کردار کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی جیسے پانچ سالہ اقتدار میں آسف علی زرداری نے اپنا مضبوط سیاسی کردار ادا کیا اور جس حوالے سے عمران خان پر بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور میں سیاسی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیئے تھے اور اگر باقی خاندان کی بات کی جائے تو وہ کسی بات سے ناراض ہو کر لندن میں اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں نواز شریف اپریل میں حکومت لیے جانے آئی ایم ایف کی سخت شرائط تسلیم کرنے اور جماعت کی مقبولیت کھو دینے پر نالان نظر آ رہے ہیں اور چونکہ وہ ناراض ہیں اس لئے انہوں نے مریم نواز کو اپنے پاس بلا کر انہیں بھی سیاسی منظر نامے سے دور کر دیا ہے بار بار پارٹی رانماؤں کی جانب سے انہیں کہے جانے کے باوجود نواز شریف اور ان کے خاندان نے یہی رٹا لگایا ہویا کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں بار بار وہ انکاری ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے مزید یہ کہ حمزہ شہباز بھی ناراض ہیں کیونکہ کہیں کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلی شریف خاندان کا نہیں ہونا چاہیے یا پھر ممکن ہے کہ ناراضگی کی وجہ مریم نواز کو نواز شریف کی جانب سے سیاسی وارث سمجھا جانا ہو خیر وجہ کوئی بھی ہو پھلال وہ بھی سیاست سے دور ہیں نتیجے کے طور پر زیمنی انتخابات اور دیگر معاملات میں پارٹی کی آلہ ترین قیادت نے کوئی راہ نمائی نہیں کی ذرا غور کریں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو غیر منتخب عطا تارڑ اور رانہ سناؤلہ نے چلا ہے یعنی جس وقت رانہ سناؤلہ کو ملک میں بڑھتی دہشتگردی سے نمٹنے میں مصروف ہونا چاہیے تھا اس وقت وہ لاہور میں مصروف تھے لیکن آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ وہ کیسے اپنے خاندانی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے اور اس کے لیے صرف مریم نواز کی وطن واپسی کافی نہیں ہے شریف خاندان کو مفامت اور جارہانہ سیاست کی بجائے ایک نظریہ کے تحت سیاسی محاذ پر متحد ہونا پڑے گا اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پارٹی کی حمایت اب صرف وستی پنجاب تک محدود ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے برخلاف جو اپنے صوبوں میں پوری طرح غالب ہیں اور اگر پی ٹی آئی پنجاب میں بھی مضبوط ہو گئی تو مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا پھر ناظرین اکرام تیسرا انصر جو ہمیں آنے والے انتخابات میں مد نظر رکھنا چاہیے وہ ہے ہماری معیشہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے یا ہونے کے دوران اساق ڈاٹ ٹی وی سکرین پر نمودار ہوئے اور پیٹرولیا مسنوات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا یوں اس انتہائی مصروف ویکنڈ کے دوران ہمیں یاد دھیانی کروائی گئی کہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی بھی تعتل کا شکار ہے اور امکانات یہ ہیں کہ کراچی کی بندرگاہوں پر سرگرمیاں متاثر رہیں گی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور ہماری معیشت یوں ہی غیر مستح کم رہے گی بدقسمتی سے آپ پنجاب میں ہونے والے انتخابات کے پیشے نظر مسلم لیگ نون آئی ایم ایف کے پروگرام اور اس کے نتیجے میں مہنگائی میں ہونے والے اضافے کی جانے متوجہ بھی نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ملک میں جاری یہ سنگین بہران مزید سنگین صورت اختیار کر لے گا ابھی صورت حال کے اندر جب مسلم لیگ نون خود اندرونی ٹوٹ کا شکار ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں ہے اس دوران مریم نواز کے شہر کیپٹن سفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ قوم مہنگائی میں مار رہی ہے اور سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا دبائی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں اشتیار انگیز تقریر کے کیس میں پیشی کے موقع پر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رانمار کیپٹن سفدر نے کہا کہ میں آئین کی جنگ لڑ رہا ہوں آئین نے مجھے حقوق دیے ہیں مجھ پر مقدمے کے پیچھے باعثر ہاتھ ہیں کیپٹن سفدر کا کہنا تھا کہ قوم مہنگائی میں مر رہی ہے اور سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا دبائی میں مہنگی شاپنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا گزشتہ رات ہی کمر جاوید باجوا نے وائٹ گولڈ خریدا ہے ان کا کہنا تھا کہ ساکب نصار اور کمر جاوید باجوا نے ملک کو تباہ کر دیا ہے تو ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب کی سیاست کے لیے مسلم لیگ نون کا خاندان خود ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے جماعت کے اندر انتہائی اختلافات موجود ہیں اس صورت میں ان کو ایک بیانیہ کی کیونکہ ضرورت ہے اس لیے اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جنرل کمر جاوید باجوا ساکب نصار جنرل فیض حمید اور اس کے علاوہ دیگر جنرلوں کو اور ریٹائر ججوں کو وکٹرمائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ یہ ایک بیانیاں بنا کر پنجاب کے اندر کچھ سیٹیں حاصل کر سکیں